کرولا ایکس الائی دو ہزار آٹھ مڈل ہے اسلام بات کی ریجسٹڈ ہے اور کنوارٹ ٹو جی الائی ہے ٹوٹل کنوارٹ ہے ای بی ایس بی انسٹالڈ ہے پاور ونڈوز سب کچھ سب سے پہلے آپ کو فرنٹ دکھا دیتا ہوں گاڑی کا تو فرنٹ اندر سے دیکھ لیں کپے وغیرہ فرنٹ پٹیز کی اچھی کنڈیشن میں کہیں سے بھی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور بانٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں تو آفٹر مارکٹ چینج لگ رہا ہے کیونکہ شیلز اس کی چینج ہے ہو بھی سکتا ہے جنون ڈالا گیا ہو لیکن آوٹر سے ساری گاڑی جو ہے شاور ہیں باقی یہ الائی ویلز اس میں انسٹالڈ ہیں ٹائرز کی کنڈیشن اچھی ہے یورو سٹار جو اورجنل ساتھ میں آتا ہے اور انٹیئر آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈور کی شیلز کمپلیٹ ہیں ڈور کارٹ دیکھ لیں اور سٹیرنگ کی کنڈیشن اچھی ہے سیٹ پوشش اس کی جو اورجنل ہیں وہ ہی ہیں اور بیک سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس دور کی شیلز بھی کمپلیٹ ہیں ڈور کارٹس ٹھیک ہیں سیٹس اورجنل اور بیک لوک دیکھ لیں گاڑ کی تو اس میں کنوٹ ہی گئے ہیں بمپر اور لائٹس فیس لفٹ کی گئی ہے یا کرسٹل لائٹ میں آوٹلوک تیکھ لیں تو گاڑ کی اچھی ہے دوزار آٹھ مڈل ہے اسلام بات کی ریجیسرڈ شیلز کمپلیٹ ہیں اور فرنٹ ڈور کی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سیلز کمپلیٹ ہیں اور ڈیش بورڈ کی کننشن آپ کو دکھا دوں تو یہاں سے اچھی نہیں ہے ڈیش بورڈ کافی خراب آلت میں ہے باقی ہے کہ سیلوں میں گاڑی پوری ہے ٹرنک بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جوانٹس دیکھ لیں تو اس کے ٹھیک ہے دوسری سائیڈ بھی اور ٹرنک کی سیلز نہیں ہے آفٹر مارکٹ چینج ہے ٹرنک اور فینڈر دیکھ لیں تو بطیاں جانے کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں نیچے سے دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن میں ہے درسہ فینڈر بھی آپ کو دکھا دوں تو یہ فینڈر ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن میں ہے اور آنڈر ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں سر کوئی میکنیکل کام تو نہیں ہے ڈاکومنٹس کلیر ہے سمارٹ کارڈ بنا ہوئے ٹھیک ہو گیا اسلامباد ریجیسٹ ہے آرٹ موڈل ہے اور آرٹ کی ریجیسٹ ہے ٹھیک ہو گیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں ساڑے سولہ لاکھر پر اس گاڑی کے آنڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ یہ نگشیبل ہے فیکس پرائس نہیں ہوتی بھرپور نے کو شیٹ کروایا کریں آؤٹر ساری شاور ہے اور باقی موبائل نمبر اپنا بول دیں زیرو ٹرپل تری فائف زیرو ٹو ون فائف ٹو سیون لوکیشن آپ کی اپٹ آباد جنگی سیدین کی لوکیشن ہے آپ ڈیریکٹ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں آؤٹر ساری گاڑی پینٹڈ ہے اور اسلام بات کی ریجیسٹڈ ہے فیس لیفٹ ہوئی ہے دوہزار آٹھ مڈل ہے سوزو کی مہران دوہزار بارہ مڈل ہے اسلام بات کی ریجیسٹڈ ہے آؤٹلک دیکھ لیں تو وہ گاڑکی اچھی ہے سب سے پہلے آپ کو فرنٹ دکھا دیتا ہوں تو فرنٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں کہیں سے بھی کریک بغیر نہیں ہے فرنٹ پٹی دیکھ لیں تو بلکل ٹھیک ہے جن سائٹ بھی دیکھ لیں مائنر سا وہ کونہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو مائنر سا کریک ہے باقی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے بارہنٹ کی شیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے باقی رائٹ سائٹ دیکھ لیں گاڑی کی تو ٹھیک اچھی کنڈیشن میں ہے یہاں پر فرنٹ پسٹکر لگا ہوئے باقی فینڈر دیکھ لیں الائی ویلز انسٹالڈ ہیں تو اچھی ہے انٹیئر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دور کی شیلز کمپلیٹ ہیں دور کارڈز اور ڈیش بورڈ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے سہی ہے اور بیک سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے بھی شیلز بغیرہ ٹھیک ہے اس جگہ پسٹکر لگا ہوئے باقی سیٹ پوشی شوئی بھی ہیں چھات بھی ٹھیک ہے اور بیک بیک سے دیکھ لیں تو بیک لک بھی اس کی گاڑکی ٹھیک ہے چھیک ہو گیا سکرے انکل بور نے اس لیے لگائے ہیں کت کا خراب نہ ہو گاڑی کا باقی ڈیش بورڈ بھی دیکھ لیں تو سر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سات لاکھ تیس ہزار بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹچنگ کتنی ہے گاڑی میں تو تھوڑی بہت ہوگی ٹھیک ہو گیا مکینیکل کوئی کام تو نہیں ہے ڈاکومنٹس کے لیے رہے ہیں اپنے بیٹے کے نام دے اچھا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے نام پر ہے اور ڈیمانڈ کتنی پتا ہے یہ سات لاکھ تیس ہزار بھی فائنل چلیں موقع پر کمی پیشی ہو جائے گی فائنل بول رہے ہیں فیلال اور اپنا نمبر بول دیں زیرو تین سو ایک اکاسی چھبیس دو سو پچاس لوکیشن آپ کی محمد صدیق چکیا محمد صدیق چکیا کہ در اپٹر باد میں ہی ہے منسیرہ اچھا منسیرہ ان کی لوکیشن ہے آپ ڈیریکٹ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دو ہزار بڑا مڈل ہے اسلام بات کی ریجسٹرڈ سات لاکھ تیس ہزار بھی تویوٹا سرف نائنٹی ون مڈل ہے اور دو ہزار سات کی ریجسٹرڈ ہے مردان کی ریجسٹرڈ ہے آوٹلک دیکھ لیں تو گاڑکی اچھی ہے علائی ویلز بھی اس میں انسٹالڈ ہیں سب سے پہلے آپ کو فرانٹ دکھا دوں فرانٹ پٹی دیکھ لیں تو بلکل اس کی اورجنل ہے اچھی کنڈیشن میں باقی کنڈیشن بھی دیکھ لیں چیسز وغیرہ اچھی کنڈیشن میں بونٹ کی سیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے اور فرانٹ بمپر گریل لائٹ ہر چیز ہو کے ویلز بھی اس کے دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن میں ہیں ٹائرز بھی اچھی کنڈیشن میں ہیں ایٹی پلس کنڈیشن میں ہیں اور باقی فینڈر دیکھ لیں ٹھیک ہے دور کوئی میجر ڈینٹ سکریچ وغیرہ نہیں ہے نیچے پانی ہے اس لئے آپ کو دوسری سائٹ سے دکھا دیتا ہوں پیٹرول انجن میں ہیں اور دور کی آپ کو سیلز وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں تو سیلز کمپلیٹ ہیں ڈور کی دور کارڈز دیکھ لیں ہینڈل تھوڑا خراب ہے باقی اچھی کنڈیشن میں ہیں پاور وینڈوز انٹیریر دیکھ لیں تو بیش بورڈ اچھی کنڈیشن میں ہیں نیٹ اینڈ کلین کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے سٹیرنگ ویل دیکھ لیں سیڈز اور سکرین بھی انسٹالڈ ہے سنروف پالی ہے اور بیک ڈورز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے سیلز بھی کمپلیٹ ہیں کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے دور کارڈز دیکھ لیں انٹیریر بھی اچھی کنڈیشن میں ہیں اور بیک لک آپ کو دکھا دوں تو یہ گاڑی کے آگے بیک لک تو ابرال جو گاڑی کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے ٹچنگ وغیرہ ہے گاڑی میں مردان کے ریجیسٹ ہے نائنٹی وان مادل اور چھت کا دیکھ لوں تو ٹھیک ہے شاور ہے چھت سمیت ساری گاڑی باقی آنڈر سے پوچھ لیتے ہیں ڈیٹیلز انجن کونس ہے سار 3RZ 2.7 3RZ 2.7 اس میں انجن ہے میکینیکل کوئی کام تو نہیں ہے گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے 4x4 ایکٹیو ہے سب کچھ ایکٹیو ہے سنوروپی ایکٹیو ہے ڈاکومنٹس کلیے رہے ہیں ٹھیک ہوگا ڈاکومنٹس بھی کلیے رہے ہیں اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سولہ لاکھ اسی زار پر آنڈرز گاڑ کی دیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ نیو گشی بولتا ہے فکس پرائس نہیں ہوتی نمبر اپنا بول دیں 0313 69 باتر 807 لوکیشن ہریپور ان کی لوکیشن ہے آپ ڈیریکٹرین سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سوزوکی بولان 2010 مڈل ہے لاہور کی ریجسٹر ہے بکول آنڈر کے ٹوٹل جنون ہے کوئی ٹیچنگ نہیں ہے اور فرانٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں ڈاکوریشن وغیرہ ہوئی ہے اور جو اس میں الائی ویلز ہیں انسٹالڈ ہیں تیرس کی کنڈیشن ٹھیک ہے اور باقی سائیڈ لوک دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن میں کوئی میجر اس طرح نہیں ہے اور بیک لوک بھی دیکھ لیں تو ٹھیک ہے باقی انٹیریر آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈور کی سیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہیں ڈور کارڈز بنے ہوئے سیٹ پوشیش بھی ہوئی ہیں جو چاہتا ہے وہ سیمپل ہے ڈیش بورڈ فرش آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن میں ہے باقی بیک سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اوورال اچھی کنڈیشن میں ہے یہ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے مائنر مائنر سا راستہ آئے ہوئے پانی کی وجہ سے اور دوسری سائیڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رائٹ سائیڈ ہے گاڑی کی اور ادھر پینٹ سوڑا سا ادھر سے اترا ہوا ہے باقی یہ سائیڈ زیادہ ساف ہے دوسری سائیڈ سے دور کی سیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہیں پلر کی کنڈیشن دیکھ لیں اور اس سائیڈ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس دور کی سیلز بھی کمپلیٹ ہیں اچھی کنڈیشن میں ہے تو مائنر سا ہے راست باقی دوبارہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک اچھی کنڈیشن میں ہے آنر ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کوئی میکنیکل کام تو نہیں ہے نہیں کوئی کام نہیں ہے ڈاکومنٹس کلیر ہیں آپ کے نام پر ہے یا ٹھیک ہو گیا آنر کے اپنے نام پر ہے اور بکول آنر کے ٹوٹل جینورن ہے کوئی کام شام نہیں ہے گاڑی میں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آٹھ لاکھ اسی ڈا رپے آنر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ نگشیبل ہوتا ہے فکس پریس نہیں ہوتی بارپور نے کوئی شیئٹ کروایا کریں نمبر اپنا بول دیں لوکیشن آپ کی اپٹ آباد ان کی لوکیشن ہے آپ ڈیریکٹ ان سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں کرولا ٹو او ڈی دو ہزار پانچ موڈل ہے سندھ کے ریجیسٹرڈ ہے آٹ لوک دیکھ لیں تو گاڑی کی اچھی ہے آئی ٹھنک فریش شاور ہوئی بھی ہے اور سب سے پہلے آپ کو فرنٹ بکھا دیتا ہوں گاڑی کی تو فرنٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں فرنٹ پٹی ٹھیک ہے شاک کے کوپے وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ سائٹ بھی دیکھ لیں تو نان ایکسیڈنٹ ہے بونٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اس کی سیل یہاں سے ریپیر ہے لیکن ٹھیک ہے اور ہرارل کنڈیشن اس کی ٹھیک ہے باہر سے بھی کنڈیشن ٹھیک ہے اس کی اور جو گاڑی کی رائٹ سائٹ ہے یہ دیکھ لیں تو کوئی میجر ڈینٹ یا سکریچ وغیرہ نہیں ہے الائی ویلز انسٹالڈ ہیں ٹھیک ہے تائرز کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے باقی انٹی رئر آپ کو دکھا دیتا ہوں دور کی سیلٹ کمپلیٹ ہیں نیچے تک دور کارڈز دیکھ لیں تو ٹھیک ہے پاور وینڈوز اس میں انسٹالڈ ہیں ٹو او ڈی ڈیش بوٹ کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے سیٹ پوشٹ جو ارجنال آتی ہیں اور باقی بیک لک بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ گاڑی کی بیک لک دوہزار پانچ مارٹل ٹو او ڈی اس دور کی سیلز کچھ گڑ بڑھا ہے لیکن ساتھ میں موجود ہے باقی دیکھ لیں تو آئی ٹھنک چھت کو چھوڑ کے باقی ساری گاڑی شاور ہے اور اس دور کی سیلز بھی دیکھ لیں کچھ تھوڑی سی کریک ہے باقی دور کارڈز ٹھیک ہیں اور ڈیش بورڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں تو ٹھیک ہے کوئی ڈیمیج بغیر نہیں ہے باقی یہ سائٹ بھی دیکھ لیں تو کلیر ہے آفٹر مارکٹ شاور ہے گاڑی آنا ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کوئی میکینیکل کام تو نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے چھوڑ ہو گیا چھات جنوان ہے یا وہ بھی شاور ہے چھات جنوان ہے چھات اور پلر جنوان ہے باقی گاڑی شاور ہے میکینیکل کوئی کام نہیں ہے چھوڑ ہو گیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں تیرہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ساڑھے بارہ آنڈ کیا ساڑھے بارہ آنڈ کیا کر رہے ہیں ساڑھے بارہ آنڈ کیا کر رہے ہیں ہو جائیں گے اور پھر بھی نیگوشیابل ہوتا ہے موقع پہ اور اس کی جو آنڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے سندھ کے رجیسٹر ہے دوہزار پانچ مارٹل ٹوڑی سالون اپنا نمبر بول دیں 0336 0336 9794 397 397 لوکیشن ان کی ہریپور ہے آپ ڈیریکٹن سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں سوزوکی مہران دوہزار پانچ مارٹل ہے لاہور کی ریجسٹر ہے آٹلوک دیکھ لیں تو میکسیمم جنون کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ بھی اس کا اڑا ہوئے کچھ نہ کچھ ریموو ہے لیکن اریجنل پینٹ میں باقی فرانٹ دیکھ لیں تو نان ایکسیڈنٹ ہے فرانٹ پٹی دیکھ لیں کوپے وغیرہ اچھی کنڈیشن میں ہے کہیں سے بھی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے باونٹ کی شیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے باقی مکینکا لانر سے بھی پوچھ لیں گے کیا کنڈیشن ہے یہ سائٹ دیکھ لیں الائی ویلز نہیں ہے پیٹس کی کنڈیشن بھی نارمل ہے باقی بیک لک دیکھ لیں گاڑی کی تو ٹھیک ہے چھات کی کنڈیشن میں دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن میں ہے دور کی شیلز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس دور کی شیلز آئی تینک اکھڑ گئی ہیں گر گئی ہیں پرانہ مادل ہونے کی وجہ سے باقی ڈیش بورڈ دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن میں ہے سیٹ پوچیز فیبرک کی ہوئی بھی ہیں اور بیک دور کی آپ کو دکھا دیتا ہوں شیلز تو اس دور کی کمپلیٹ ہے باقی یہ پیلر وغیر بھی دیکھ لیں تو ٹھیک ہے بیک سے انٹیریر دیکھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ٹرانک کی کنڈیشن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بیک جوئنٹس وغیرہ بیک پٹی اور جو ٹرانک کی شیلز ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہیں سی این جی اس میں انسٹالڈ ہے اور باقی جو آگی لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ بھی اس کی ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن میں اور دور کی شیلز کمپلیٹ ہیں فرنٹ دور کی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لاک ہے تو اس دور کی شیلز بھی ٹھیک ہے تقریباً شیلو میں گاڑی پوری ہے باہر سے بھی کم ہے ٹچنگ اس فینڈر میں پچھلے فینڈر میں ٹرانک پہ تھوڑی سو ٹچنگ ہے باقی آندر سے پوچھ لیتے ہیں سر کوئی میکینیکل کام تو نہیں ہے میکینیکل کوئی نہیں ہے داکومنٹس کیلئے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ڈیمانڈ کتنی گا رہے ہیں ساڑھے پوانچ ساڑھے پانچ سلا کر پی آندر سے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور لوکیشن کیا آپ کی اپٹ آباد اپٹ آباد ان کی لوکیشن ہے آپ ڈیریکٹ ان سے کانٹائٹ کر سکتے ہیں نمبر اپنا بول دیں 0300 0300 9765 9765 920 920 سوزوکی مہران وی ایکس 2015 مارڈل ہے اسلام بات کی ریجیسٹرڈ ہے تو سب سے پہلے آپ کو فرنٹ دکھا دیتا ہوں گاڑی کا نیٹ اینڈ کرین ہے کہیں سے بھی ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے کریک نہیں ہے دنوں کو پہ فرنٹ پٹی دیکھ لیں تو بلکل ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن میں ہے اور بونٹ اس کا آفٹر مارکٹ شاور ہے بکول آندر کے اور باقی جینوان ہے ساری تو یہ فینڈر کی کنڈیشن دیکھ لیں الائی ویلز اس میں نہیں ہے تائرس کی کنڈیشن اچھی ہے اور باقی آپ کو سائٹ لوک تکھا دیتا ہوں بیک سے بھی یہ آگی گاڑ کی بیک لک تھوڑی گندی ہوئی بھی ہے لیکن سائٹ تقریباً کلیے رہا ہے کوئی میجر ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے زیادہ اور چھت کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں تو ٹھیک ہے ٹرنک لاک ہے باقی یہ آگی رائٹ سائٹ ٹرنک پہ آپ کو ڈینٹ نظر آ رہا ہوگا باقی یہ سائٹ دیکھ لیں تو اچھی ہے انٹیریر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈور کی شیلز کمپلیٹ ہیں ڈور کارڈز دیکھ لیں سیٹ سے اورجینل آتی ہیں یہ لیدر میں وہ ہی ہیں اور ڈیش وڈ کی کنڈیشن بھی اچھی ہے نیٹ اینڈ کلین باقی نیچے میٹنگ بھی ہوئی بھی ہے ریجین کی اس ڈور کی شیلز بھی کمپلیٹ ہیں باقی آنر سے پوچھ لیتے ہیں سر کوئی میکانیکل کام تو نہیں ہے میکانیکل کوئی کام تو نہیں ہے ڈاکومیٹس کلیر ہے میکانیکل کلیر ہے چھیک ہو گیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں ڈیمانڈ آٹھ لاکھ اسیز دار پر آنرز گاڑ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور نمبر اپنا بول دیں ڈیرو تری وان فور فائیو ڈبل زیرو فور زیرو فور ٹو فور ٹو لوکیشن آپ کی نوہ شہر نوہ شہر اپٹ آباد ان کی لوکیشن ہے آپ دریکٹ ان سے کونٹرک کر سکتے ہیں دوہزار پندرہ مادل وی ایک سار اسلامباد کی ریجیسٹرڈ ہے تو ویورز یہ تھی سیچویشن جمعہ بزار اپٹ آباد کی ہمیشہ کی طرح جو جمعہ بزار آپ کو دکھاتے ہوتے ہیں ہٹیاں کا یا اسلامباد کا تو اس طرح ریٹ یہاں پر بھی تیز ہیں ریٹ زیادہ ہی ہے لیکن یہ کہ نگوشیب ہوتا ہے فکس پریس نہیں ہوتی بھرپور نگوشیت کروایا کریں اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو انشاءاللہ ملیں گے ریکس ویڈیو میں اللہ حافظ